بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا سینڈ کس طرح سے ہوگا یوزر فارم یا میسیج باکس پرنڈ کے ساتھ سمپل سی کوڈنگ یوز کرتے ہوئے میں سمجھاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر مائکروسوفٹ ایکسل میں تو ایڈوانس میں جو دیکھ رہے ہیں فرس لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے تھوڑا تھا فارمیٹ اس کا ہمیں بنانا ہے فارمیٹ بنانے کے لیے یہاں سے سیل سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو کلر کر رہا ہوں اور یہاں سے جو انٹریز کرنی ہے وہ سیل سیلیکٹ یہاں سے فس سیریل آپ کی جو فیلڈز ہیں آپ وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں پرڈیک ریٹ کانٹیٹی آمانٹ اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے کلر ریٹ پولڈ اور اس کا کلر میں کر رہا ہوں نو ویو میں جا کے گریٹ کا چیک ہٹا دوں گا خوم میں جا کے اس کو آلائن سینٹر اور بیت کو میں کولم کی بھی آن سے بڑھی کر رہا ہوں نیکسٹ اس روگ کو بھی میں یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں اور کلر میں کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہمارا یوزر خوم اور اس کی جو ہیڈنگز آ رہی ہیں اس کو بعد میں فارمیٹ کر لیں گے اب یہاں پر ان ہیڈنگز کو میں کپی کر رہا ہوں کنٹرل سی شیٹ 3 پر جائیں گے کنٹرل آلٹر وی اور یہاں ٹرانسپورز اور ویلیو فارمیٹ کے بغیر پیسٹو ویلیو پر چیک لگا کے ٹرانسپورز کلک اوکے اور یہاں سے اس کو آلائن سینٹر کریں ایک یا دو رو سیلیک کریں گے اور ٹیبل کے اندر فارمیٹ ہے اس ٹیبل کو اسا بھی یہاں سے مائی ٹیبل ہیڈر کا چیک لگائیں گے اوکے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں سے سید جی اس کو میں یہاں سے شیفٹ کر رہوں اس شیٹ کو یہاں پہ شیٹ 1 ہماری یہ ہو گئی اور اور شیٹ 2 ہماری یہ ہو گئی شیٹ 2 کا ہمیں ایزا سورس ریفرنس میں یوز کرنا ہے تو اس لیے میں اس کو اس طرح بلینک رکھ رہا ہوں اور یہاں سے ڈیٹا انٹری کاؤنٹ کے ذریعے آٹومیٹک جو ہے وہ کاؤنٹ ہو کر آئے تو یہاں سے ہم کاؤنٹ لگائیں گے اور شیٹ 3 میں جہاں ڈیٹا سینڈ کرنے ہیڈنگ کے پاس سے سیلیک پلس ون کریں گے تو یہاں پر ون آجا گا وہاں زیرو لکھا ہوا آتا اور جب ان میں فیلڈز ایڈ ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس اماؤنٹ آجے تو اس کے لیے آپ کنڈیشن بھی دے سکتے ہیں یا ڈائریک آپ یہاں پر ایکول ریٹ ملٹیپلائے کر دیں کانٹیٹی اور یہاں سے زیرو کلک کر دیں تو جیسی کچھ انٹری ہوگی اماؤنٹ لکھا ہو آئے گا وہاں تو یہاں پر اس طرح سے لکھی ویا جائے گی اس کو بولڈ کرنا ہے یہاں سے بولڈ کر لیں اب یہاں پر میں کوئی بھی ایک انٹری کر رہا ہوں فرسٹ آپ کو پہلے سے ایک انٹری کرنی ہے یہاں پر اماؤنٹ لکھ دیں گے اور یہاں پر اس کی انٹری کر دیں گے ہم نے ٹھیک ہے جی اس کا اماؤنٹ آئے گیا اب یہ ڈیٹا بٹن کے ساتھ یہاں سے سانڈو شیٹ تھی اس کے لئے ہمیں تھوڑ سے سٹیب کرنے اسٹیب کے لئے ہم جائیں گے ریویو میں یہاں پر ریویو میکرو میں اور یہاں سوری فرسٹ جائیں گے ریکارڈ میں ریکارڈ ریکارڈ میں آئیں گے کوئی بھی ڈیفارڈ نام دے رہا ہے اے بی سی ایکس آئی سٹیب میں میکرو اون رکھ رہا ہوں اوکے اب آپ کو اس پہ آنا ہے ویلیو میں پیسٹ ہوں ویلیو میں پیسٹ ہونے کے ساتھ ٹرانسپوز جو ہے وہ ورٹیکل سے وریزنٹل میں آ جائے اوکی کیا ہم نے اوکی کرنے کے بعد کنٹرول سی کریں گے اس کو کوپی اور شیٹ تھیری پہ جائیں گے شیٹ تھیری پہ جانے کے بعد ڈاؤن ایرو سے آئیں گے فرسٹ راو میں اور یہاں پر آ کر ہوم مینیو میں جائیں گے انسٹ کے اندر کوپی سیل اور کوپی سیل کے بعد آپ یہ باہر باد میں بھی ایر 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 ا دیکھیں ہاں ون انٹری ہوگی ٹو لکھا ہوا گیا اس کے لئے ہوم مینیو میں جائیں گے یہاں سے شیفز اور شیف کے ساتھ بٹن ڈراؤ کریں گے اور یہاں شیف فل میں جائیں گے رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ ٹیکس شیپ آوٹ لائن نو شیپ آوٹ لائن نو کے ساتھ کر دیں گے بولڈ اور یہاں میں کر دوں گے اس کا کلر کلر جو آپ کو چاہیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آلائمنٹ سینٹر میٹ سینٹر اور یہاں سے ہو گیا ٹیٹا رائٹ کلک اسائن میکرو اسائن میکرو سے جو نام ہوگا میکرو وہ اور اب یہاں پر ہم انٹری کر رہے ہیں سیکنڈ ماؤس فائف ہنڈیٹ ٹین سینڈ ہوگا تو یہ یہاں سے کلیر ہو جائے اور یہ آٹومیٹک شیٹ ہماری تھیری پہ جا کر سیب ہو جائے یہاں سے آٹومیٹک کلیر تھیری لکھا ہوا آگیا شیٹ تھیری پہ جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس سیو ہو گیا ریکارڈ اس کا میں نے بتایا تھا بعد میں بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آل یہاں سے آلائن کریں گے اس طرح سے آپ سینٹر کر سکتے ہیں جب آپ کا کمپلیٹ کام ہو جائے سینٹر کرنے کے بعد آپ چارے ون سب سے پہلے آئے تو پھر یہاں سے آکے آپ اس کو کر دیں گے اے ٹو زیٹ تو اس طرح سینڈنگ آرڈر کے اندر ڈیٹا آگیا تو یہ تو ہمارا ڈیٹا انٹری ہے اگر آپ ایک اور انٹری کر کے چیک کر لیتے ہیں اور جیسے ریم آئی ہیں ہمارے پاس ریم ہے فیفٹین انڈیٹ کی دس آگئی فیفٹین تاؤزن سینڈ ڈیٹا سینڈ ڈیٹا کے بعد اب یہاں سے ڈیٹا کلیر ڈیٹا کلیر کے بعد شیٹ تھیری شیٹ تھیری بے جا کر ڈیٹا ہمارا سیف اور وہی ارینج کے لیے میں نے پہلے بتایا آپ اس طرح سے انٹری کرتے رہیں جو جو آپ کی انٹریز ہوں گی اس کے بعد آپ یہاں پر ایک ساتھ ارینج کر سکتے ہیں ریکارڈ یو ایز بی آگئی پندرہ سو کتنی آئی ہیں ہماری پانچ یہ ہر کام کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اگر کچھ ایشو کر رہے ہیں کچھ کمپنی کے اندر ہیں تو آپ وہاں ریکارڈ کس طرح دیتے ہوئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سیل کرتے ہیں پرچیس کرتے ہوئے ایشو کرتے ہوئے یہ سارا کام آپ کے لیے وہاں ہیلپ فول رہے گی جس طرح انٹری ہوتی رہے گی انٹری کے بعد میں نے بتا دیا الائن کرنا ہے all select کریں سب الائن ایک ساتھ select اور یہاں سے a to z میں جا کر form menu میں a to z arrange ہو جائے گا تو جس نمبر پہ جو انٹری ہوگی وہ اس طرح سے سامنے آ جائے گی آپ کی ٹھیک ہے جی اب میں نے بات کی تھی user forms یا پھر message box بھی print ہو کر آئے send data میں کہ your data has been sent successfully اب اس کے اندر ہمیں جو میں نے میکرو ریکارڈ کیا ہے view میں جائیں گے view menu میں جانے کے بعد یہاں پر ہم جائیں گے view اور یہاں پر اس ریکارڈ کریں گے جو جو ریکارڈ کیا اس کو edit کریں گے edit میں یہ پورا یہاں پر ہمارے پاس آرہی ہے user form ہمیں اس کے اندر چاہیے یہاں سے user form لیں گے اور user form کے اندر آپشن ہمارے پاس دیابی ہے لیویل کے اندر ہم یہاں پہ اس کو ڈراؤ کر رہا ہے اس کے سائز کو بڑھا کرنا ہے یہاں سے سائز کو بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کو میسیج اپنا چاہیے وہ آپ لکھ لیں پہلے ٹھیک ہے جی اب یہاں لیویل جہاں آ رہا ہے ادر کلک کریں گے ایڈیٹ کے لیے اور اس کو ایڈیٹ کے لیے کنٹرول کوپی کیا ہوئے میں نے your data have been sent successfully آپ کو جو لکھنا ہے یہاں پر وہ آپ ٹیکس لکھنے ہیں اس کے فونڈس وغیرہ کو چینج کرنا ہے بڑھا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے آپ پرپرٹیز کا اپشن دیا ہے پرپرٹیز میں آپ جائیں گے فونڈ اپشن کے اندر یہاں دیکھیں فونڈ دیا ہے فونڈ میں آپ کلک کریں گے یہاں پہ اس کا سائز رکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی رائٹنگ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جس طرح کا میسیج فرنٹ کرنا ہے اسے صاحب صاحب یہاں سے اس کو آرینج کریں اور اس کو اب میں یہاں سے چھوٹا کر رہا ہوں تھوڑا سا اور یہاں سے اس کو آلائن سینٹر کر لیں گے آلائن کے لیے میں تھوڑا سا اس کو نیچے لاؤں گا ٹیکس آلائن آلائن یہاں پر آرہا ہے آلائن سینٹر ٹیک ہے جی اور اس کو اگر بڑھا کرنا ہے یہاں سے چھوٹا کرنا ہے اس طرح سے میں یہ ہو گیا اب اس کو یہ یوزر فارم ون ہے یہاں پر دیکھیں اب ہمارا جو ٹیکس ہے یہ کرنے کے بعد اتنا یوزر فارم ہو گیا اب ہمیں اس کو کال کرنا ہے اپنے میکرو کے ساتھ تو یہاں موڈل میں جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس جہاں پر انڈ کورڈ ہو رہا ہے اس کا جو ہم نے میکرو ریکارڈ کیا ہے اس کو یہاں سے بن کر دیں ادھر آپ کلک کریں گے اور یہاں ہم کریں گے یوزر فارم ون ڈاٹ شو بس اتنا سا کام یہاں پر یہ کرنا ہے آپ کو اور یہاں سا اب جائیں گے اپنے اس کے اوپر اور یہاں سے آٹومیٹک جو ہوگا وہ اس طرح کا میسیج پرنٹ ہوگا اور آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں سا اب اس کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد اب اگر یہ کام کرتے ہو آپ کے ایک انٹری ڈیفالٹ ہو جائے یہاں پر تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے جا کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کا کام ہو گیا یہاں سے سٹارٹ اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک نئے کمپیوٹر سیل ہو رہے ہیں یا ایشو کر رہے ہیں آپ تو کمپیوٹر ایشو ہو گئے کتنے کمپیوٹر ایشو ہو گئے پانچ سوری پانچ نہیں اس کی پرائس پچیس ہزار اور پانچ اور یہاں پر یہ اماؤنٹ اور سینڈ آگیا یور ڈیٹا ہیب بین سینڈ سکسکسفلی ٹھیک ہے جی پھر ایک اور نئے انٹری کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایلیڈی ایلیڈی ایشو کریں ہم نے اور ریٹ ہے اس کے فائف تھاؤزن کتنی ہو گئے انترس اور یہاں پر سینڈ دیکھیں یور ڈیٹا ہیب بین سینڈ سکسکسفلی اور ایلیڈی کی انٹری ہو گئے یہاں پر ہمارے پاس اور اس کو میں نے پھر بتا دیا اگر آپ یہاں سے چاہ رہے ہیں تو ایک ساتھ سیٹ کرنے کے لیے ہوم میں یہاں سے آلائن سینڈر اور آرینج اے ٹو زیٹ میں آسینڈنگ کر گیا ہے اس طرح سے لاسکتے ہیں سارا ریکارڈ تو ایک بہترین خود سے آپ کس طرح یوزر فارم ڈیٹا انٹری کے لیے بنا سکتے ہیں سوفٹیئر کی طرح سے سارا ویٹ میسیج بوکس اور یوزر فارم کا میسیج پرنٹ کیا جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو بھرپور لائکس کریں دوستوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیو پر اس کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد سلام کو اجازت دی جو اللہ حافظ